تعلیوں میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یاکن عبدو و یاکن استہین میں آج عثمان آپ کو آپ کی جو پروینشل ہیلتھ ٹیم ہے اس سب کو ڈاکٹر فیصل آپ کو اور فیڈرل ہیلتھ منسٹری کی ساری ٹیم جو ابھی میں نے ادھر سٹیج پہ جو تھی میں آپ کو میں آج آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو بھی پوری طرح نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا سٹیپ لیا ہے ساری فیڈرل اور پروینشل گورنمنٹ سے اور خاص طور پر پنجاب کیونکہ پنجاب جس طرح دنیا کا دس ملکوں سے زیادہ یعنی ٹاپ جن کی سب سے زیادہ آبادی ہے اس میں پنجاب تو پنجاب کے اندر یونیورسل ہیلتھ کوریج مطلب کہ ہر گھر کو ہر خاندان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ دس لاکھ روپے کا یہ آپ میں سے پتہ نہیں کتنے جانتے ہیں دنیا میں ہیلتھ سسٹمز کیا ہیں میں نے تو جو برطانیہ کا جو سب سے اچھا نیشنل ہیلتھ سروس گنی جاتی تھی دنیا میں ہیلتھ سسٹم میں نے تو وہ بڑا قریب سے دیکھا ہوا ہے اور اس نے مجھے شروع میں انسپائر بھی کیا کہ کوئی بھی آدمی گورنمنٹ ہسپٹلز میں جا کے اپنا مفت اللاج کروا سکتا تھا لیکن یہ جو ہے یہ اس سے بھی آگے نکل گئی ہے اس کے اندر کوئی بھی خاندان پاکستان کا وہ صرف گورنمنٹ ہسپٹلز نہیں پرائیویٹ ہسپٹل میں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے اور امیر ترین ملکوں کے اندر ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے لیکن ہیلتھ انشورنس کے لیے ان کو پریمیم دینا پڑتا ہے یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ شاید ہی دنیا میں کسی ملک پہ اتنا انبیشس پروگرام کسی نے کیا ہو کہ ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کوریج امیر غریب ملا کے سب کے لیے اور پھر پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ ہسپٹل میں نہیں صرف کسی بھی ہسپٹال میں پرائیویٹ ہسپٹل میں جہاں وہ سمجھتے ہیں بہتر علاج ان کو ملے گا وہ جا سکتے ہیں اپنے ہیلتھ کارڈ سے ہم نے پاکستان میں کیونکہ میں تقریبا پاکستانی کے ساتھ بڑھا ہوا ہوں تو ہم نے ہسپٹال دیکھے گورنمنٹ ہسپٹلز آہستہ آہستہ نیچے جاتے ہوئے میں میری ساری فیملی میو ہسپٹل میں ہم پیدا ہوئے تھے اس وقت گورنمنٹ ہسپٹلز کی بڑی اچھی سٹینرٹ تھی لیکن ہم نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ صرف امیروں کے لیے پرائیویٹ ہسپٹلز ہو گئے اچھا علاج اور بچارہ عام آدمی گورنمنٹ ہسپٹلز میں جاتا تھا جن کی سٹینرٹ گرتی گئی اور پھر جب سے میں پولٹکس میں آیا مجھے موقع ملا سارے پاکستان میں پھرنے کا تو جو ڈسٹرکٹس میں دیہاتوں کے اندر جو ڈسٹرکٹ ہسپٹلز بھی تھے وہاں بھی ڈاکٹرز نہیں جاتے تھے وہاں کی اور جو ریموٹ ایریاز تھے وہاں تو بلکل ہی بچارے لوگوں کے لیے سہولت نہیں تھی میاں والی جیسی جگہ وہاں سے لوگوں کو پنڈی آنا پڑتا تھا اسلامباد علاج کے لیے کیونکہ وہاں کے جو ڈسٹرکٹ ہسپٹلز تھے وہ در ڈاکٹرز نہیں تھے تو بیسکلی سسٹم بن کیا گیا سسٹم صرف پاکستان میں بن گیا ایلیٹ کے لیے پیسے ہیں تو علاج کرو اچھا علاج چاہیے پیسے چاہیے غریب ہے وہ بچارہ ٹھوکرے کھاتا پھر ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ ملک کے اندر آپ کے لیے علاج کی سہولت یا اچھی تعلیم کی سہولت نہیں تھی اور ہم پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں میں اپنی قوم کو بار بار بتاتا ہوں یہ کسی مقصد کے لیے ملک بنا تھا ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا پتہ ہوتے ہوں کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ ایک بڑی خواب تھی علامہ اقبال کی کہ ہم ایک مثال بنیں گے دنیا کے اندر کہ ایک صحیح معنی میں اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے جو کہ مدینہ کے ریاست کے موڈل کے اوپر کھڑی ہونی تھی دنیا کے لیے مثال بننا تھا تو میں جب سے دیکھا ہے کبھی ہم کہتے ہیں کہ کسی طرح کہ ایشن ٹائگر بن جائیں گے یعنی ہم کسی نے اس ویژن کے اوپر سوچا ہی نہیں کہ ہم نے وہاں جانا تھا اگر ہم نے سوچا ہوتا تو کوئی تو کوشش کرتا کہ اس ملک کے اندر عام آدمی کو بنیادی اس کی ضروریات پوری کرتے جب شوکت حانم کے لیے میں نے شروع کی جد و جہد کیونکہ وہ بھی دس سال لگے بننے میں تو وہ کیا اس کے پیچھے تھا میری والدہ کو کینسر ہو گئی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں تھی مجھے برطانیہ لے جانا پڑا برطانیہ جا کے مجھے پتا چلا کہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا علاج ہے تو مجھے تب جا کے پتا چلا کہ ایک تو پاکستان میں علاج ہی نہیں کینسر کا میں بات کر رہا ہوں آج سے تیس سال پہلے پینتیس سال پہلے اور اس کے بعد جو علاج ہے اس کا خرچہ اتنا زیادہ ہے کہ اور جن کم ہسپیٹلز میں ہوتے ہیں عام آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا وہ اور باہر تو وہ لے جا نہیں سکتا تو تب میں نے سوچا تھا شوکت حانم کا اور یہ ڈاکٹر فیصل بیٹھے ہوا ہیں یہ پہلے دن سے شوکت حانم میں رہے ہیں ان کو پتا یہ آپ کو بتائیں گے کبھی کہ ہم جب ہسپیٹل کھولا ہم نے تو ہم نے باہر سے چیف اگزیکٹیو ہسپیٹل کا بلایا کیونکہ یہاں ایکسپیٹیز نہیں تھی اس نے پہلی میٹنگ میں ہمیں کہا کہ اگر آپ نے پانچ فیصد سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے کی کوشش کی میں آج وہ منٹس میں کہتا ہے ریکارڈ کر لو یہ تین مہینے میں یہ ہسپیٹل بند ہو جائے گا تو وہ مجھے ابھی بھی اس کا نام ہے ڈیویڈ وڈ وہ تو تین مہینے کے بعد چلا گیا لیکن آج تک وہ ہسپیٹل جو ستر کروڑ روپے کی سے بنا تھا وہاں ہر سال دس عرب روپےہ وہ ہسپیٹل غریب مریضوں کے علاج پہ خرچ کرتا ہے دس عرب روپےہ تو میں اس سے میں نے کیا سبق سیکھا تھا میں نے یہ ریلائز کیا کہ یہ ہمیں بڑی ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی پہلے ہم انتظار کریں کیونکہ اس نے یہی ایڈوائز دی کہ جی پہلے آپ انتظار کریں ہسپیٹل انڈاؤمنٹ فنڈ کٹھا کریں پہلے پیسے آئیں گے پھر آپ غریبوں کا علاج سوچیں وہ ہمارے اس ملک کے جو جو سربراہ آئے ہیں وہ بھی یہی اسی کی انتظار کرتے رہے گے جی پہلے پاکستان میں خوشحالی آئے گی پھر ہم لوگوں کے لیے فلائی ریاست کی طرف جائیں گے میں دوسری طرف سمجھتا ہوں اور میں وہ اس کے لیے کیونکہ آپ اگر سٹیڈی کریں میں اب انشاءاللہ ہم نے جو رحمت العالمین اپنی اتھورٹی بنائی ہے یونیورسٹیز میں سکولوں کے اندر ان کو سٹیڈی کروائیں گے نبی کی سیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کا راستہ کیا تھا کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا تو انہوں نے کیا مدینہ میں کیا ثابت کیا تھا پہلے انہوں نے فلائی ریاست بنائی پہلے ریاست کے اندر رحم آیا انہوں نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی انہوں نے شروع میں پیسہ تو تھا ہی نہیں ان کے پاس غریب ترین لوگ تھے ہجرت کر کے زیادہ تر آئے تھے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس لیکن شروع سے دو چیزیں کی گئیں ایک انہوں نے اپنے کمزور طبقے کے لیے ریاست نے ذمہ داری لی جو بھی پیسہ آتا تھا پہلے نیسے چلا جاتا تھا اور دوسری چیز رول آف لائی قائم کیا قانون کی حکمرانی قائم کی ان دو ان دو پرنسپلز کے اوپر مدینہ کی ریاست بیس تھی ہم نے دونوں ہی نہیں کیا ایلیٹ کیپچر ایک طرف ہو گیا طاقتور کے لیے ایک قانون کمزور کے لیے دوسرا اور دوسری چیز ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی فلائی ریاست کی طرف بلکہ امیر غریب میں فرق بڑھتا گیا تو یہ جو آج قدم اٹھایا گیا ہے یہ انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں یہ وہ قدم ہے جو اس کی میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں عظمت کا راستہ ہے قوم بڑی طب ہوتی ہے جب ساری قوم سٹیک ہولڈر بن جاتی ہے قوم میں ملکی سیکیورٹی جو ہم کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی تو عوام دیتی ہے جب وہ عوام یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اون کرتی ہے ملک کو کہ یہ میرا ملک بھی یہ ہے تب وہ قوم تکڑی ہوتی ہے تب وہ ملک تکڑا ہوتا ہے جب صرف چھوٹے سے الیٹ کے لیے انگلیش میڈیم چھوٹے سے طبقے کے لیے علاج تھوڑے سے پرائیوٹ آسپل اس طبقے کے لیے اور اگر آپ زیادہ اپنے ملک کو پیسہ لوٹ لیا تو آپ باہر جا کے اپنے ٹیسٹ بھی باہر کرواتے ہیں باقی عوام کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے ان کی کیا سٹیک ہے ملک کے اندر کیوں میں پاکستان کے لیے لڑوں کیوں میں ہر روز دعا کروں کہ اللہ میرا ملک قائم رہے جو ملک مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے جو میری بنیادی ضروریات ہی نہیں پوری کرتا تو یہ ساڑھے چار سو عرب روپیہ یہ خرچ کیا جا رہا ہے اس ہیلتھ انشورنس کے اوپر یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس سے قریب بھی کوئی پہنچا نہیں کسی ویل فیر پروگرام کے لیے اور میں عثمان بزدار آپ کو آج اکنالج کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو پنجاب نے سٹپ لیا ہے اس کے لیے حوصلہ چاہیے تھا اور میں کیوں اس عثمان بزدار کو آج اکنالج کرنا چاہتا ہوں کیونکہ عثمان بزدار پنجاب کے سب سے پاس باندھا علاقے سے ہے وہ علاقہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہے ان کو پتہ ہے کہ خاندان کے اوپر جب کوئی لوگ جو بچہ بیمار ہو جائے ماں باپ بیمار ہو جائے وہ جو ڈی جی خان کا جو قبائلی علاقہ جدر سے یہ آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں گھروں کے اندر کیا تکلیفوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے پانی نہیں ملتا وہاں علاج دور کی چیز ہے راستے میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں راستے میں لوگ مر جاتے ہیں تو اس لیے ان کو سمجھ تھی کہ یہ کیا کوشش کریں کیونکہ وہ کوپریٹ نہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے تھے کے پی نے تو شروع میں کیا لیکن پختونخواں کی تو آبادی چھوٹی سی ہے پنجاب کی بائیس کروڑ لوگوں کے لیے یوریورسل ہیلتھ کوریج دینا یہ صرف وہ چیف پنسٹر کر سکتا تھا جس کے اندر احساس ہے انسانیت کا اور میں آج پھر آپ کو سب کے ساتھ میں مبارک دیتا ہوں کہ اتنی کیمپین چلائی گئی اتنی اسپان بزدار کے خلاف کیمپین میں نے تو کبھی کسی چیف پنسٹر کے خلاف نہیں دیکھی لیکن جب لیکن جب سروے کا ریزلٹ آیا تو سارے پاکستان میں نمبر وان چیف پنسٹر بن گئے وہ ایک ہے کہ ہیومیلیٹیز گریٹنس آجزی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ پچھلا چیف پنسٹر تھا وہ ٹوپیم پہن کے کوئی بوٹ پہن کے پھر رہا تھا لوگوں کے حالات دیکھیں خود خانسی ہوتی تو دوبار چیک اپ کروانے چلا جاتا تھا سارا خاندان سارا باہر بیٹا ہوتا تھا کبھی ایک جا رہا ہے باہر علاج کر رہے ہیں کبھی دوسرا جا رہا ہے کیا پتہ ہیں ان کو کہ لوگوں کے پر کیا گزرتی ہے اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ہیلتھ کارڈ نہیں ہے یہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم ہے اس سے کیا ہوگا نمبر ون گورنمنٹ ہاسپیلز کے اوپر آپ پریشر پڑے گا کہ اگر آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے لوگ پرائیوٹ ہاسپیل میں جائیں گے اور اگر گورنمنٹ ہاسپیل میں کوئی کارڈ استعمال ہی نہیں کرے گا اس کے پاس ریونیوز ہی نہیں ہوگا تو ان کے اوپر پریشر پڑے گا کمپیٹیشن ہوگی پرائیوٹ ہاسپیلز دھیاتی علاقوں کے اندر آپ جائیں گے جو ڈسٹرکٹ ہاسپیلز میں خالی پڑے ہوتے ہیں نہ وہاں کوئی ڈاکٹرز ہوتے ہیں اب وہاں پریشر پڑ جائے گا کہ پرائیوٹ ہاسپیلز جا کے لوگ کیونکہ لوگوں کے پاس اب ہیلتھ کارڈ ہوگا لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا خرچ کرنے کے لیے پہلے تو غریب لوگ دھیاتوں میں وہ شہروں میں پرائیوٹ ہاسپیلز بنتے تھے اب دھیاتوں کے اندر جائیں گے ایک پورا ہیلتھ سسٹم بنے گا اور اس کے علاوہ جو پنجاب نے اس وقت پیسہ خرچ کیا ہے خاص طور پر مدر انڈ چائل ہاسپیلز میں پانچ مدر انڈ چائل ہاسپیلز بنا رہے ہیں اور یہ اس لیے میں آپ سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں دنیا میں چائلڈ موٹیلٹی اور پریگنسی کے اندر جو جو عورتوں کی موٹیلٹی ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے اس لیے پانچ ریموٹ ایریاز میں مدر انڈ چائل ہاسپیلز بن رہے ہیں اس کو کیٹر کرنے کے لیے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب انشاءاللہ اس سے موقع ملے گا ہم پوری فسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں پرائیویٹ ہاسپیلز کو ہم ان کے لیے سستی زمینیں بھی پروائیڈ کریں گے ڈیوٹی فری جو پاکستان میں ایکوپنڈی بنتی ہے ڈیوٹی فری وہ ان کو اجازت دیں گے تاکہ ایک پورا نیٹورک بن جائے پاکستان میں ہیلتھ کیئر کا اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ بگننگ ہے اب سکولوں کے اوپر تعلیم کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں تاکہ انشاءاللہ یہ وہ ملک میں صرف ڈیویلپنگ ورلڈ کے لیے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری دنیا کے لیے ایک دن مثال بنیں گے کہ اصل میں ایک ویلفر سٹیٹ کیا ہوتی ہے شکریہ